بریلی پریم نگر کی بی ڈی اے کولونی نواسی انٹر دیال سنگھ کے گھر میں شکروار کی رات کو بدباشوں نے پریجنوں کو بندھک بنا کر نشی لاپدھارت دے دیا اور سامان لوٹ لیا سبح کو جب راجویندر گھر سے ٹہلنے کے لیے نکلے تب گھر کا دروازہ کھلا دیکھا شنکہ ہونے پر وہ چھت پر گئے تو دیکھا کہ ان کی پتنی کا کمرہ باہر سے بند تھا کمرہ کھول کر جب وہ اندر پہنچے تو دیکھا کہ ان کی پتنی اور بیٹا بندھے پڑے ہیں اور بے ہوشی حالت میں ہیں تب انہوں نے اپنے بھتیجے کو فون کیا اور پولس کو سوچ نہ دیں کتنے روپے اور زیور چوری ہوئے ہیں اس کی جوانکاری نہیں لگ سکی ہے کچھ انیتک کاریے وہاں پر ہو رہے ہیں جیسے کی نشہ کرنا شراب پینا یہ سب چیزیں میں نے ترنت وہی سے اپنی تھانہ دیش کو فون کیا تھا پریم نگر تھانے میں کہ آپ ترنت یہاں پر یہاں پر آپ اپنی نگرانی کرائیے آپ پیٹرولنگ پڑھائیے یہاں پر اور یہاں کوئی نہ کوئی ایسی بیوستہ کریے جو کہ شام کو یہ سب چیزیں نہ ہو اس کے باب دو اتنی چار پاس دن کے بعد ہی اتنی بڑی گھٹنا ہو جانا یعنی کہ پریشاشن پوری طریقے سے آنکھیں موندے بیٹھا ہوا ہے میں یہاں نہیں رہتا ہوں میں پابن بیہر میں رہتا ہوں میرے کو صبح 6 بجے جب فون کیا گیا یہ اوپر لیٹتے ہیں یہ لوگ نیچے سوتے ہیں کہ جب اوپر سے اٹھ کے آئے تھے نیچے کو تو انہوں نے دیکھا ہے کہ گیٹ کھلے ہوئے پڑے ہیں تو اندر آکے دیکھا تو بندک بنے ہوئے پڑے تھے یہ ہمارے موساجی ہیں یہ اور ان کی میسیج اور ایک بھئی آئے ہو رہتے ہیں موساجی نے بتایا کیا ہوا تھا انہوں نے بتایا ہے کہ تم یہاں آکے دیکھو اور یہ بندک بنی ہوئے پڑے ہیں دیکھتی رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر